ان کا ہنمانگڑ جلا جسے پرانچین میں بھٹنیر کہا جاتا تھا کیونکہ یہ یوداؤ کا چھتر تھا ہنمانگڑ کو راجستان کا رکھ سک بھی کہا جاتا ہے لیکن ورطمان میں اپرادوں سے ہم ہنمانگڑ کی رکھ سا نہیں کر پائی آج ہنمانگڑ میں اپراد ویشے ہی پھیل رہا جیسے کوئی نیا وکاس ہو رہا ہو آج کی کرائم سیریز کا جلا ہے ہنمانگڑ آج بات ہنمانگڑ جلے کے ٹاپ گینگسٹر کی ہنمانگڑ جلے کا ٹاپ گینگسٹر ہے ریتک باکسر گینگسٹر ریتک باکسر ہنمانگڑ جلے کا نیواسی ہے ریتک باکسر کی عمر مہد 20 سال ہے اور اتنی چھوٹی عمر میں ریتک باکسر کے اپراد کی داستہ کافی بڑی ہے ریتک باکسر کو خیات گینگسٹر لارنس بسنوئی گینگ کا ساب سوٹر اور لارنس کے چھوٹے بھائی انمول بسنوئی کا رائٹ ہینڈ ہے گینگسٹر ریتک باکسر حال ہی میں جیپور میں جی کلب میں ہوئی فائرنگ میں چرچہ میں آیا تھا اس فائرنگ کے بعد ریتک باکسر نے سوسل میڈیا کے جریعے اس کے پوری گھٹنا کی جیمہداری لی گینگسٹر ریتک باکسر پر ہنمانگڑ گنگا نگر اور انے تھانوں میں مقدمے درج ہے ہنمانگڑ کا دوسرا ٹاپ گینگسٹر ہے وکرم براد گینگسٹر وکرم براد ہنمانگڑ کے پلی بنگا کے ڈنگا گاؤں کا نیواسی ہے گینگسٹر وکرم براد لورنس بسنوی گینگ کا صدق سے اور لورنس کا بہت خاص ہے لورنس کے ساتھ ہی وکرم براد گینگسٹر گولڈی براد کا بھی خاص دوست ہے اسی کارن سیدھو موسیوالا ہتیاکانڈ میں بھی وکرم براد کا نام سامنے آیا تھا بتایا جاتا ہے کہ وکرم براد اپنی پڑھائی پوری کرنے چنڈی گٹ گیا تھا وہیں اس کی ملاقات لورنس بسنوی سے ہوئی اور وکرم براد نے سوپو گروپ جوئن کر لیا پھلحال گینگسٹر وکرم براد گولڈی براد کے ساتھ دوبائی میں ہے وکرم براد پر کئی اپرادی مقدمے درج ہے ہنمانگڑ کا تیسرا ٹاپ اسٹری شیٹر ہے ارفان خان اسٹری شیٹر ارفان خان ہنمانگڑ کے لکھوالی کا رہنے والا ہے ارفان خان پر چوری، ڈکیتی، لوٹ جیسے درجنوں مقدمے درج ہے ارفان خان پر یہ مقدمے راجستان کے کئی جلوں کے علاوہ ہریانہ میں بھی درج ہے پولیس نے اسٹری شیٹر ارفان خان پر دو ہزار روپے کا انام بھی رکھا ہے